اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت السلام علیکم میرا نام حبیب سلیمی ہے سر اور میں یہاں حاضر ہوں آج آپ کے روبرو سر پہلے سیشن میں اور سوالات کے سیشن میں ایک لفظ استقامت زیادہ بہت زیادہ استعمال ہوا مجھے اس کی ذرا آپ اگر وہ فرما دیں تھوڑی سی دیفینیشن اور یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم دنیاوی امور میں بھی دینی امور میں بھی ہم یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کا متعلق تھوڑی صلاح فرمائیے ماشاءاللہ یہ حبیب خان حبیب سلیمی صاحب تشریف لائیں آج خان کا وہ غالباً میشیگن سے آئے ہیں تو ہمارے مہمان بھی ہیں تو انہوں نے آج سوال کیا ہے کہ استقامت جو ہے یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کی حقیقت دنیاوی کاموں میں دینی کاموں میں استقامت کیسے ملے تو حاصل بھی استقامت کا لفظ بڑا خوبصور لفظ ہے اور یہ قرآن کریم کی پہلی صورت میں یہ لفظ موجود ہے جب ہم کہتے اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط المستقیم کی جو وہ ہدایت اتا فرما تو وہ مستقیم کا لفظ استقامت سے ہی ہے استقامت سے وہ لفظ ہے مستقیم یعنی سیدھا راستہ اب وہاں پہ آپ غور کریں وہاں پہ ایک تو سراط کا لفظ استعمال کیا اللہ نے وہاں پہ طریق کا لفظ استعمال نہیں کیا ورنہ عام معروف لفظ طریق ہے طریق راستہ اور سیدھے کا عام لفظ عربی میں سوی سراط سوی سیدھا راستہ تو ہونا چاہے اہدن السراط سوی یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے اہدن السراط کا سراط کا لفظ استعمال فرمایا اور اہدن مستقیم کا اشارہ اصل بھی ادھر کیا سراط کا لفظ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے وہ پل سراط کا اشارہ کیا پل سراط کا کہ پل سراط کی تو اشارہ کیا ہے کہ تم اگر جو ہے وہ ہدایت دنیا کے اندر ہدایت کے اوپر چلو گے تو آخر میں جو پل سراط کا جو اشارہ دیا ہے وہ پل سراط کو بھی آسانی سے عبور کر جاؤ گی اور ساتھ مستقیم کا لفظ حکر کر کے اشارہ کر دیا کہ لیکن یہ جو ہدایت تمہاری یہ استقامت کے ساتھ ہو یعنی مرتے دم تک تم اس ہدایت پہ قائم رہو یہ نہیں کہ چار آٹھ دن کے بعد پھر گمراہ ہو گئے نہیں فابد رب بکاتا یا تیا کل یقین کہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے اپنی رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تم یہ یقین آ جائے مرتے دم تک گوہ ہے کہ استقامت کے ساتھ ہی بات تو تمہاری چلتی رہے اور کل میں ایمان پر موت آئے ٹھیک تو گوہ ہے کہ مستقیم کیاکہ اشارہ کر دیا کہ ہدایت کے راستے پہ تم چلو تو استقامت سے چلو اور استقامت کا مطلب یہ اب وہاں سے ہٹنے کا سوال نہیں ہے ڈگمگانے کا سوال نہیں ہے اب آپ کو منزل پہ پہنچ رہا ہے اس کو کہتے ہیں استقامت اب استقامت حاصل کیسے ہو تو مفسر میں فرماتے ہیں اسی آئیسی حاصل ہوگی جس میں فرمایا ہے اہدین السراط المستقیم اسی آئیس سے استقامت حاصل ہوگی اور مزید کی باتی استقامت ایسی چیز ہے وہ دنیا کے کاموں میں بھی یہ کامیابی کی زمانت ہے اور دین کے کاموں میں بھی کامیابی کی زمانت استقامت ہے اس لئے جو محققین فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ استقامت کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے استقامت کے ساتھ انسان ایک چیز کو کرتا رہے اس پر کبھی ڈامر ڈول نہ ہو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سب سے مقبول ترین بندہ ہے تو یہ اہدن السراط المستقیم جو آیت ہے آپ نے صور فاتح پڑھنی ہے بسم اللہ ملا کے یوں پڑھنی ہے یہ جو اتنا جملہ ہے اس کو آپ نے جو اکتالیس مرتبہ دورانا ہے اہدن السراط المستقیم اس لئے لکھا کہ اکتالیس مرتبہ جس دوران کو آپ دعا کو دورانے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے حضرت جو دعائیں مانگا کرو تو ایک دعا کو اکتالیس مرتبہ کم سے کم دورائے کرو مختل انداز سے ایک دعا کو دوراتے رو فرمایا اللہ توارک ورد دعا کو قبول کر لیتے ہیں تو اکتالیس مرتبہ آپ یہ دورائیں اور اس کے اندر آپ دین دنیا کی سب نیتیں کر لیں کہ دینی دنیا میں سارے کاموں میں یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما پھر آگے چلے جائیں سراط اللہ یہاں تک یوں فاتح پوری کر لیں اور اس کے بعد یہ دعا کر لیں اگر ہو سکے آدھا کب پانی دم کر کے پانی بھی پی لیں تاکہ بابرکت پانی اندر بھی آپ کو جہاں نفع پہنچائیں یہ آپ سیونٹی ونڈیس اکتر دن پابندی سے کر لیں آپ کو ہر کام میں استقامت نصیب ہو جائے گی بہت زبردست یہ عمل و وظیفہ ہے جی سلام علیکم میں بشیر میمن آپ کی محفل میں ہمیشہ آتے ہیں اور آپ اچھی طرح سے اور بہتی دینی چیزوں کو اور بہتی حدیث اور سب معاملوں کے مد نظر رکھنے بھی کرتے ہیں حضور آج جو ایک تین طبقات کا میں کروں گا سلام مرد کا سلام مرد کے تین طبقات اب رمضان آ رہی ہے رمضان میں روزے پہلا کوششن پرز ہے اور روزے رکھنے بھی چاہیے اب اس میں ایک ہوتے ہیں دو تین قسم کے مریض ایک ہے جو نرسنگ ہوں میں ہیں تو جس کو ٹائم ٹائم پہ دوائی دینی پڑتی ہے اور وہ روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے اس کے بارے میں بھی میرے کو تھوڑا پوچھنا ہے اور تھوڑا یہ پوچھنا ہے کہ گھر میں ہے لیکن سات قسم کے دوائیاں کھاتے ہیں جس کو دن میں کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے اور رات میں صرف دس گیارہ بجے تک تو اس کے لئے کیا ہے تو اس کے بارے میں جوڑا روز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ باشا اللہ بشیر محمد صاحب تشریف لائے ایسی یوزیل ہمیشہ آتے ہیں اور یہ اچھے سوال سوالات کرتے ہیں جو ضرورت کے ہوں اب یہ سوال کے ایک رمضان کے مہینے میں اب روزے کی حالت میں بہت سے مریض ایسے ہیں کہ جو وہ نرسنگ ہوم میں ان کو پل پل دوائیں کھانی پڑتی ہیں یا گھر کے اندر ہیں تو دوائیں کھانی پڑی ہیں دوائیں نہ کھنیں تو ہلاکت کا خطرہ ہے یا جو مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے ایسے مریض ہیں تو ایسے مریضوں کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں روزہ نہ رکھیں اور اپنے روزے کا فیدیہ ادا کر دیں روزے کا فیدیہ ادا کر دیں اور روزے کا فیدیہ جو ہے وہ بارہ ڈالر ہے بارہ ڈالر جو روزے کا فیدیہ ہے وہ روزے کا فیدیہ ادا کر دیں گویا کہ تیس روزے ہیں تو تیس کو بارہ سے ضرب دیں جتنی رقم من جائے وہ غریبوں کے اندر جائے تقسیم کر دیں تو ایسے مریضوں کے لیے فیدیہ کا حکم ہے یا یہ بہت زیادہ بڑھا فرطوع تھا اتنا کمزور نہیں بڑھا ہے کہ وہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کے ہلاکت کا خطرہ ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے کا فیدیہ ادا کریں پیشکی فیدیہ روزے کا ادا کر دیں یا آخر میں ادا کر دیں وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن ایسے مریض کے لیے روزہ رکھنے سے ان کو منع کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسے مریض ہلاکت میں پڑھیں گے یا کوئی سفر کے اندر ہے سفر کے اندر وہ بڑا سخت سفر ہے اور سفر لمبا ہے سفر میں روزہ رکھے گا تو اس کو خطرہ ہے ہلاکت کا تو بھی حدیث میں فرما دی اس مسافر کو بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن اس کو بعد میں قضا کرے رمضان کے بعد لیکن اگر جو بیمار ہے وہ ایسا کہ وہ اس کے قضا بھی نہیں کر سکتا پھر فیدیہ ادا کرے تو اس لئے ایسے مریض جو ہیں وہ جو دیکھو مرض بھی دو طرح کی ہیں ایک مرض دائمی ہے ایک مرض جو ہے وہ آرزی ہیں جو مرض دائمی والے ہیں وہ تو ہمیشہ جو ہے فیدیہ دے کہ ان کا جو ادا ہو جائے گا روزہ لیکن جو مرض عارضی والے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ عارضی طور پر ایسی آلت میں چلے گئے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو رمضان کے بعد جو صحت مند ہو جائیں گے تو ان کو فیزیکلی روزہ رکھنا ضروری ہوگا وہ فیدیہ دے کے نہیں چھوٹ سکتے لیکن جن کا مرض دائمی ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ فیدیہ اگر دے دیں گے تو ان کو جو فیزیکلی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا فیدیہ ادا ہو جائے گا